نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما باظ فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل لوقداتم اللہ ثانی افقہ ہو قولی آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ و نسلی و نحن و لازالکہ من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین ہر دم خدا نو یاد کر این امبر نا اپنی برباد کر مرن تم پہلا اے جند آزاد کر گل سن میری اے بے خبر جو دنیا دے سن بادشاہ کر دے آن وہ گئے کجا ہن زمین دے ٹھے آگام گا گل سن میری اے بے خبر کہاں گیا یا کوب پسل دیوانا تھا جس پر مسل رہنا ہو تیرا کس قدر جب مصطفیٰ جاتے رہے ہر چیر قدر یودوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھان وچوں جان دیئے تیری امبر بھی گھٹ دی جان دیئے دنے کی کمایا جو وقت ہی پاک اے ازاد جس نے بغیر تھم ماند آسمان میں چھت بنایا ہے پاک اے ازاد جس پانی دے اتھے مٹی دا بشاونا بچایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے کلام سچے کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمادے نے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو سکھا نو نہیں آکھا یہودیا نو نہیں آکھا حیسائیا نو نہیں آکھا جنہ میرے محبوب دا کلمہ پڑے آئے عورتان ہو یا مرد ہو تقوی اختیار کرو تقوی تو مراد ہے کہ گناہ نہ کرو یا اللہ ساری مخلوق نو تو منع نہیں کیتا مسلمان نو منع کر دا بے تو اپنے پتر نو بیڑیاں چیزاں کھامان تو روکنا جاں دویا نو نہیں روک دا ہوں اپنی اولاد نو تنو محبت ہے اللہ دی ذات نو ساری مخلوق پیاری ہے پر جتنے مسلمان پیارے ہیں ننا اتنی ہور مخلوق نہیں پیارے ہیں گناہ کرنا دے نار بندے دوزہ خج جانے ہیں اللہ دی ذات ساری انو فرما دے اندی کہ گناہ نہ کرو فرمایا مسلمان نو تسی گناہ نہ کرو تسی گناہ کرو گے تو انو عذاب ہوئے گا میرے محبوب انو پریخانی ہوئے ہیں اللہ دی ذات نے اپنے محبوب دے صدقے انج فرمایا کہ مسلمان نو تسی گناہ نہ کرو پھر نائے بھی حسان کیتا کہ نار دکان میں دسی پیئے گناہ کی میں چھٹن گے وَقُونُ مَا سُوَادَكِ ہمیشہ ہمیشہ میرے سادقین بندیاں دی صحبت بچ رو جس طرح کوئی چیزیں لینی ہوئے تو اوہ جی دکان بندہ پچھدہ ہے پھر اے بھی پچھدہ ہے کوئی ودیہ ہوئے ڈاکٹر کو جانا ہوئے تو پچھدہ یار کسے چنگے ڈاکٹر دا پتا کا ڈاکٹر تو آمن ہے نا ہار شائع اصل پہ نکل شروع تو آ رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اصل ہے نار جھوٹھے خدا بھی بنے جے نبی سچے ہیں نار جھوٹھے نبی بھی بنے تے جے پیر سچے ہیں تے نار جھوٹھے بھی بن جائے اللہ تبارک تعالیٰ فرما دے نے وَقُونُ مَا سُوَادَكِ صادقی کا لفظ جو قرآن میں حق نے فرمایا ہے ولیوں کی شانی سے جو دے خدا دے دوست نے اونا دے کوڑ ببو او لوگ کون نے جنا گناہ چھڑے ہوئے دے جیڑا کام تو سکھنا ہوئے وہ جے استاد کو جامیں گا نا جے درزی بننا ہوئے تے پھر درزی کو بندہ بیٹھتا ہے جے فرنیچر دے جہاں سکھنی ہوئے پھر فرنیچر رہا استاد سمجھتا ہے جے سرجیکل دا کرنا ہوئے ہیں پھر وہ دستانے آیا کرتا نہیں جانتا ہے ان جی اللہ تھی ذات فرما دے نے گناہ چھڑ دے ہو وَقُونُ مَا سُوَادَكِينَ انہا لوکاں کو بیٹھے کرو جنہاں گناہ چھڑے ہوئے ہیں وَلِيَ آخْدَئِينَ جیڑا گناہ نہ کرے ہیں نمازان پڑھ دا ہے حاج کی تاہیہ ہے تحجد پڑھ دا ہے لیکن گناہ تا چھڑ دا نہیں حضر سلطان باق فرما دے نے نون نمازان پڑھنا کام زنانا جیڑے سوک کے کام نہیں وہ تاورتاں بھی کر لیں گے ہیں تینوں کتنا عرصہ ہے نمازی پڑھنا ہے تحجد بھی پڑھنا ہے اپنے دل تو پوچھے کسے انہوں دس ہم دی لوڑ کو نہیں ہے کہ گناہ چھڑ دیتے ہیں نماز بھی پڑھ دا ہے جوٹ بھی بول دا ہے نماز بھی پڑھ دا ہے گاڑا میں دین دا ہے بے ایمانی بھی کر دا ہے فراد بھی کر دا ہے چومب مسجد میں ربد بحر سجود سرب جمبد دل نہ جمبد ایچ سود اور نمازی سیری جھکاؤں دا رہے ہونا دل تا جھکایا کوئی یہ دل نہیں جھکے گا یہ نماز تا شیطان بھی بڑی پڑی جتن تھی دل نہیں جھکے انسان تھا سارے ہاتھ اٹھی جگہ سیرے ہیں انو جھکا لیں گا ہے تے دل او میں ہی آکڑے آ لیں گا جدوں دل بھی صفائی نہ ہوئے گی دل صحیح نہیں ہوئے گا بندہ صحیح کی نہیں ہوئے گا ویکھ دے نہیں ہو ویکھانو کتنے لوگ باشرہ تے چنگے تے نیک ملوم ہوندے تے جدوں انہاں ورتیا جاوے پھر پھر ملوم ہوندہ ہے اے بندہ اندرو چنگا نہیں ہوئے وہ تو چنگا اور سونے دیاں ٹوٹیاں لامان نالتا پانی چنگا نہیں ہو جاندہ وہ تا ٹائنکی ویچے پانی چنگا ہوئے تے ٹوٹیاں چھتاں چنگا ہوندہ یہ بندے دل چنگا ہوئے تے پھر اے چنگا انسان بڑھتا یہ دلی گندہ ہے تے پھر عالم بھی ہے حافظ بھی ہے آبد بھی ہے سب کچھ جائے تبی جے گندے بانڈے ویچے دودھ پائی جاؤ پائی جاؤ تے کی وہ بانڈے لو صاف کر دے بھی گا وہ دودھ بھی خراب ہمنا جاگے تیرا علم بھی خراب ہو جاگے تیری بندگی بھی خراب ہو جاگے جدوں برکن تیرا صحیح ہو گیا نا پھر وہ دودھ بھی صحیح روے گا تیری بندگی بھی صحیح روے گا لے کلے شائن سکالا تن و سکالا تن قلوبِ ذکر اللہ او کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز نو صاف کرن واسطے کوئی نے کوئی شائع ہے پر دلہ نو صاف کرن واسطے اللہ دا ذکر ہے ساب بند بھی ہو بے تے کپڑا بھی ہو صاف تا ساب بند ہی کرنا ہے نا پر کھرے بچ رکھا دے وقت ساب بند بھی تے کپڑا بھی کر لے بیٹا تیسری طاقت ضرورت ہے تو ہمیں مشین ہوئے تھے بامیں بندہ ہوئے اے میں دلانو صاف اللہ دا ذکر ہی کر دا ہے لیکن کسے دس سان جائے دا بھی تولے حضرت سلطان اباؤ فرما دے نے کاف کامل مرشد ایسا ہوئے جڑ دھوبی وانگون چھٹے ہو نال نظر دے پاک کرے ویچ سجی ساب بند نہ کرتے ہو سجی انہاں جی کل تسوٹے چلے پہلے اگے کھار ان دیئے یہ کھار انہاں سجی سب دے آنے آپ فرما دے نے نال نظر دے پاک کرے ویچ سجی ساب بند نہ کرتے ہو میڑیاں تھی کر دے ہو چٹے آنے ویچ زرہ میڑ نہ رکھے آنے کبیرہ تو کبیرہ صغیرہ گناہ بھی نہیں کرنے دے ہوئے کامل سو کوہاں تے مرشد وسے ویچ نظر دے رکھے ستگر ایسا ہو جو سکلی گرسا ہو جنم جنم کے مرچے پل ویچ دے ہوئے کھو پیر کو لینہ کی اولاد تا پیر دے بغیر بھی ہو جاندی نمازی تے بندہ پیر دے بغیر بھی بن جاندی شفاہ تے پیر دے بغیر بھی مر جاند داڑی تے پیر دے بغیر بھی بندہ رکھ سکتا ہے دورہ حدیث پیر دے بغیر بھی کر لیند امام گزالی فرمان دے نے من لا شیخہ فشیخہ ہو شیطان جس کا کوئی پیر و مرشد نہیں اس کا پیر شیطان پھر یہ تو سوچئے پھر پیر کو لینہ کی روزی بغیر پیر دے نہیں مل دی شفاہ نہیں مل دی اولاد نہیں مل دی علم نہیں مل دا ہر شائع پیر دے بغیر بھی مل جاندی لیکن اللہ قلع فرمان دے میرے صادقین بندہ دے صحبت کرو اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور میرے صادقین بندہ دے صحبت کرو یعنی گناہ نہ کرو تے میرے صادقین بندہ دے صحبت کرو گے تے گناہ چھوٹ گیا مل گی یک زمانہ صحبت با اولیاء بے تر صد صالتات بے ریا اللہ والیان دی ہے کہ گھڑی دی صحبت جیڑی ہے سو سال دی بے ریا عبادت نارو افضل ہے عبادت کردہ رہنے گا تے ہو سکدہ جھوٹ چھٹے جاؤ عبادت کردہ رہنے گا تے دل تا زندہ نہیں ہوئے گا نا تے اللہ دیان ولیان دی صحبت ہو سکدہ دل دی زندہ ہو جاؤ پھر قبر چوی چلدہ رہنے گا چون دل زندہ شود ہرگز نہ میرے دے چون زندہ گشت خواب شم نہ گیرے دے اور جس وقت دل زندہ ہو جاندہ ہے پھر انہوں موت بھی نہیں ہوں دی تے نید بھی نہیں ہوں دی مولانا روم رحمت اللہ علیہ عالم تہاں عابد بھی ہیں میں پڑے آیا کہ آپ تحجت گزاریں تے اتنے حچے ہی نسان ہیں لوگ دعوتان تے بلاؤں دے ہیں انہوں تے سکوٹر تے یا کار تے تے انہوں پال کی وچ پاک لے جاندے ہوں دے ہیں لیکن آپ نے اپنی حقیقت بیان کر دیتے ہیں آپ فرما دے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام میں شمس تبریزی نہ شد حقیقت ہے جو میں مولوی نہ بن سکیا جب تک میں شاہ شمس تبریزی غلامی اختیار نہیں تھے یہ زہرہ علم دے ناغنہ نہیں چھٹ دے ہیں کتابوں دے علم ناغنہ نہیں چھٹ دے ہیں جیڑا پڑے آیا ہے وہ خود سوچ لگے جس دورہ حدیث کیتا ہے خود سوچ لگے کہ یار علم تا ہے پر میرے کڑ گناہ تو نہیں چھٹ دے ہیں وہ ہور علم انداجی دے ناغنہ نہیں چھٹ دے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے یہ بچپن کی بڑے ذہین آئیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے شایخ خامد سرہندی رحمت اللہ لے انہ دے بارے ویچھ میرے آقا نے آپنے زمانے ویچھ بشارت دیتی ہوئی ہیں کتنا مقام آپ دا تے آپ دے کوئی علم بہتا بچپن دے ویچھ بھی علم بڑا یہ کسے بادشاہ نے مسلمانہ لے کا اپنا کاسد بیجیا کاسد نوہ کیا یہ تین سوال جا کے کر مسلمانہ دے انہاں نوہ کوئی آئندہ جواب دے ہو یہ جواب نہیں دے سکا دے ہو ساڑھے مذہبت آجا یہ ساڑھے مذہبت نہیں ہے انہاں تو پھر لڑائی واسطے تیار ہو جا اس وقت مسلمانوں دے طاقت آئی پتہ نہیں مزاق تو شگل تو کیوں اسے گلہ کے تین گلہوں نے اپنے کاسد نوہ بادشاہ نے کر کے بیجی آن کے ساڑھے بادشاہ نوہ ملے آو انہاں نوہ آکیا بھئی آئے گلے اپنے عالم پہ پڑے لکھے لوگ کٹھے کر لگو میں تین سوال کرنے نے انہاں دا جواب چاہیتا انہاں سارے عالم بلالے پڑے لکھے دانشور بلالے جیسے وقت بیٹھ گئے تو انہیں سوال کی تین انہاں ربی جواب دے ہو تسیان دے ہو بے اللہ تعالیٰ حکے اللہ حکے نا تے او کام کی کر دا ہے دوسرا سوال ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت ویندہ کیڑے پاسو پہ آئے دوسرا سوال ہو گیا تیسرا سوال او سے کہا صدر نے اے آکیا بھی اللہ حکے کہ اوہ ویندہ کیڑے پاسو پہ آئے دوئے پاسو تو پھر نہیں بیکھے گا ایک جو ہے تیسیان دے ہو حکے تیسانو ثابت کر کے دسو بھی حکے وہ ویندہ کیڑے پاسو پہ آئے وہ کام کی کر دا ہے یہ طرح سوال دا سے انہیں آن کے تے یہ سوال کی تا تیس سارے آلم سارے پڑے لکھے اوہ سارے سو چند لگتا ہے پہ ان دا انہیں جواب کی دے لی جواب تو ہوئے نا پہ اگلا مننے تھا یہ اگووں جو دلیل کو ہور دے لگے تو پھر وہ بیس تا مکی نا سارا چھناٹا شاہ آگیا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے اس وقت بچے ہاں لیکن سر تے ٹوپی تے پگڑی ہائی فرشتیاں دا لباس بھی یہی ہے مسلمانہ دا لباس بھی یہی ہے یہ کلی ٹوپی تے جناہ کیپ جڑا ہے سن سن تاڑی تو پیچھے نکڑے آئے سوہبہ تو لے کے سارے مسلمان ٹوپی ہوتے پگڑی بن دے آئے امام ابو حنیف رحمت اللہ لے ٹوپی ہوتے پگڑی بن دے آئے وہ بھی اس مجمعن دے بیچانے انہاں میں سوال سنے آن آن کے اپنے استاد دے کرسی دے نال کھڑے ہوگیا اپنے استاد نواندے نے اے استاد جی انہاں سوالوں دے جواب میں نواندے اللہ اللہ انہاں کابلیت پتہ آپنے شگل کے دا وہ کاسد نیا کیا بھئی اور بولو بھی تو سی دس دے کچھ نہیں استاد نیا کیا اور دس یہ تینوں کی انہاں دے جواب تو ساڑے بچے دے لیں گے آسان ہے پتہ نہیں کیسے سوال لے کے آگے جدوں خدا عزت رکھے جدوں خدا وان کریم کی صحیحی مدد کرے تو ابا بھی اللہ تو ہاتھ ہی مرا لیں گا انہاں کیا جی اور یہ تو سوال ساڑے بچے دس لیں دے انہاں کھا جی بچے دس سے کوئی استاد نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے نو بھیجیا کہ جاہاں دس سے لیں ایک اوڑ گئے کہ کاسد نے پوچھیا اے جی تسی دس ہو گئے انہاں کھا جی انشاءاللہ میں دس آنوں پاروں یہ کہ میرا سوال ہے اس کاسد نے آکھا تیرا سوال کیے امام ابو حنیفہ پوچھا دینے دس ساڑے شان زیادہ ہوندی forth یا پچھا نہ لی دس ساڑے تو استاد ہوندہ ہے پچھا نہ لی شگرد ہوند ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے پوچھا دینے یہ دس ساڑے شان زیادہ ہے یا پچھا نہ لے شان زیادہ missed انہاں کھا دس ساڑے داؤ آپ نے فرمایا پھر تو کرسی دے بیٹھا جائے پوچھنے تے میں ہیٹھا بیٹھایا ایتھے آج پوچھنے تے میں نے کرسی دے اصول دی گا اللہ میں نہیں پہی کتابہ میں جلکھے آجے دوں امام ابو انیفہ کرسی دے بیٹھے نا تے تھوڑی جی باغو تو دس دیئے یتنے تک جے بچے آن بیٹھ گئے انہیں آکے ہاں بے امام ابو انیفہ خرمایا ہاں جی ہون سوال کرو امام ابو انیفہ خرمایا موسیٰ کہا نہیں ثابت کرو آپ نے فرمایا تو گنتی کرو تنوں گنتی ہون دی موسیٰ کہا جی ہون دی گنتی کرو وہاں دا ایک دو تین چار امام ابو انیفہ خرمایا نے ایک تو پہلے شروع کر ایک تو پہلے شروع کر وہاں دا ایک تو پہلے تھا ہی کچھ نہیں آپ نے فرمایا سی بھی یہ آنے اللہ حق کے اس تو پہلے کچھ بھی نہیں جوابا اچھا اللہ ہے کہ میں تسلیم کیتا ہوں اللہ لیندہ کے ڈے پاس ہوں آپ نے فرمایا توڑے گھر بطی دیوہ اسے بلبدہ کوئی نہ ہون دی ہے ہے اسے کہا جی ہے اسے کہا ان دا موں کے ڈے پاس ہے جی لی بات تو ان دی ہے ان دا موں کے ڈے پاس ہے روشنی چار چفیرے ہکو جی نہیں ہون دی اللہ اللہ نورے وہ ہر پاس ہکو جی بیک دا یہ بھی من گیا تیسرا سوال وہ بندہ آق دا ہے اللہ کام کی کر دا ہے اللہ ہے نا کام کی کر دا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فرما دے نے وہ تو بڑے سارے کام کر دا ہے ہیک کام اللہ ہونے ہونے کیتا ہے اوہ مہتنے دسنا اوہ کیڑا ہے اللہ نے تینوں کرسی تو یہ ٹھان لائے ہیں یہ اللہ نے کیتا ہے ایڈے علم آڑا بندہ لیکن روحانی بیماریاں تو پاک نہ ہو سکے اوہ امام جعفر ساگک دی سو بڑے جا کے پاک ہوندے وہ سو وقت ویک دینے کی اوہ علم ہو رے اے علم ہو رے میرے آقا نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابا بکر صدیق کے سینے میں ڈال دی جیڑا گناہ تو چھڑیں دا ہے نا علم اوہ سینے آلائے دا جیڑا بندے نوہ نیک بناندہ اوہ سینے آلائے دا مولانا روحان فرما دے صد کتاب صد ورک در نار کن روح دل راجان بے دل دار کن کتاب بانو آگل آو کسی اللہ دے بندے نوہ اپنا دل دے دل صاف ہو جاوے گا تے تو صاف ہونے گا بر زبان تسبیح در دل گو خر زبان تے اللہ اللہ ہوئے زبان تے تسبیح آمین دروی شریف ہوئے دل صحیح نہیں ہوئے گا تے زبان کی کرے گا تو تلاوت کردہ پین تے دل لاکھ ہے کہ تلاوت چھڑ دے ہوں گاڑاں دے تے زبان تلاوت چھڑ دے ہوئے ان جو کچھ دل لاکھنا ہے نا انہیں وہ بولنا ہے اے گاڑاں دے میں لگ پوے گی کہ جو دل ان وہاں دا نات پڑ اے نات پڑنے لگ پڑے زیادہ ضرورت دل دے صاف کرنے دل صاف نہیں ہوئے گا تو بندہ سینی ہوئے گا کر صاف تو ویڑا دل دا پھر ویک سجن گھر مل دا لکھ نگاہ آلم ویکھے کسے نکندی چاڑے ہو ایک نگاہ جے عارف ویکھے لکھ ہزاروں پارے ہیں ملہ کی ازاں اور ہے مجہد کی ازاں اور ہے حرف تو ہوئے نے معنی تو ہوئے یہ لیکن ملہ کی ازاں اور ہے مجہد کی ازاں اور ہے جیٹا اللہ والے اندہ بولنا ہندہ اوہ خور ہندہ ہے شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی یہ جیٹا وعد فرمان دے ہیں سپیک کرتے ہندے کوئی نہیں ہیں اہستہ اہستہ بول دے ہیں تے میلن تک آپ دا آواز سنی جاندی ہیں تے لوگ تڑف دے رہن دے ہیں وجد ہو جاندہ جذب ہو جاندے ہیں آپ دا صاحب زادہ حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ لے انہوں دے دل لے چیک دن خیال آئے کہ اببا جی تا ہوریو لی بول دے نے تے انہاں لوگانو اتنا وجد ہو جاندہ ہے تے اللہ تعالیٰ ذا کرم میرے کو علم بڑھا ہے تے جی آج منوں حضرت صاحب آ کھڑنا یہ تھوڑی جی تقریر کر تے میں تے سارے حلا کے رکھ دے مانا اللہ دے ولی دلان دے جسو سن دے نے حدیث اور صحابت وہ کئی بار بار یا فوراں گلنا زائر اس واسطے نہیں کر دے بھی ساڑا پتہ لگ جانا وہ اپنے ہوتے پردہ پاؤں دے نسانوں کو پچان نہ لگے چال بلہیا چال ہوتھے وسیعے جتھے ہومن اکل دے اننے نہ کوئی ساڑی ذات پچانے نہ کوئی سانوں مننے کسے پتہ نہ لگے مکون آپ نے فرمایا مولی صاحب آج تسی تقریر کرو وہ تے چاندے پہے ہیں وہ اٹھے جی خطبہ پڑے ہیں تو بڑے زور زور نل بولن لگے لیکن کسے انہوں اثر نہیں ہو رہے ہیں کوئی سرکھرکدہ پہ آئے کوئی باسییں لیندہ پہ آئے تے آپ تھک گئے کہ ہر پتہ نہیں فقیرانوں کی یہ میں اچھی تقریر پہ کرنا انہوں اثر نہیں ہوتا میں نے تونا حضر صاحب بٹھا دے دل لے چی سوچ دے پہنے تے آپ نے فرمایا اے بیٹا ہون تو بہ جا میں تقریر کرنا آپ آن کے نا سامنے فقیران دے ساری جماعت دے تے فرما دے نے آج عبد الرزاق دی ماں نے دو دھ رکھیا تو بلی روڑ دے ساری جماعت نو وجہ دو یہ اپنے بیٹے نو دسنا چاندے ہیں ہوتھے علم دا سکھا نہیں چلدہ جتھے عشق قرآن دا دے رہا ہے کرن جاگت واز علماء چنگا پر عشق بیان کو جہور سنیا اللہ واریاں دیں جنہیں گلہ ہونے وہ ہی تر دلانو صاف کر دی کہکو نا میرے آقا نے وہ سمائی گی دی گشڑی بھی چکی وہ حضور دے خلاف بھی بول دی گئی آپ نے مذہب دی اکیڈی پکی آئی تے میرے آقا انواق ہے دکو نیم تو مسلمان ہو جاؤں میرے آقا انواق قرآن تکو نہیں سنایا قرآن تو اترے ہی نہیں آگا اے دل دی آواز ہے جنہی دلانو فیر دی مطا کوئی یہ سمجھے کہ صفہ فلانا سطر فلانی ان دن اثر نہیں ہوگی جنہوں تو دل بھی چھو بولیں گے تو خدا بھی تے دعا ہوئے قبول کر دن جنہی دل بھی چھو نہیں کرتے جنہوں تے درد ہوئے کہ لوگ دوزخ دی طرف جا رہے ہیں میرے حضر صافر مادنے فقیروں ایڈیاں ایڈیاں سونیاں شکلانے لوگ دوزخ جا رہے ہیں توانو درد نہیں ہوندہ ایس درد نہ بولے کرو کہ یا اللہ دوزخ دی آگا تو بچنا کسے ماں دے پتر تا تسے میند کرو انو قیرے چو بچاؤں دے ہو انو دشمنہ کل بچاؤں دے ہو اگر وہ گندی ناری تے دگا ہوندہ نشہ دی حالتے ہوئے تسی انو صاف کر دے ہو ان دا مو دھون دے ہو اگر ان دی مات فنو وے کھلوے تو ماں کے دی خوش ہوئے تو جیڑا مان آنو ستر گنا زیادہ میر بان گنا سے نفرت کرو گناگار سے نہ کرو تو اللہ دی ذات بھی اس بندے تے راضی ہوں دے جیڑا گندیاں بندیاں تے میند کر کے انو نیک بنا اگر کوئی نشہ چھ دگیا پہ ہے تو کوئی لنگ دا انو ٹھوڑ مار دے اے بے غیرت اے ہی ہو جائنے انہاں دا حال بیکھو ان دی ماں بیکھ دی ہوگئے ان دا کلجہ پاٹ جاوے اللہ نو بندے اپنی جو میں ماں نو بچہ پیارا ہے نا ان دنوں ستر گنا زیادہ بندہ اللہ نو پیارا ہے با میں گناہ گاری بلکہ وہ کھنجتے ہیں جاؤں دا ہے کہ جیڑا بندہ گندہ ہوں دا ہے پاگل ہوں دا ہے نشہی ہوں دا ہے ماں ہوں دا گناہ پیار کر دی ہے دعا ماں کروں دیئے انہوں کپڑے آپ پہنوں دیئے اندھے موں گے چھ روٹی آپ دن دیئے وہ چنگیاں بھلیاں دا خیال گھٹ کر دیئے تے ایو جیاں دا خیال بہتا کر دیئے اللہ دی ذات بھی تے ایو ویخ دے پہنے کہ میرے بندیاں تے کون محنت کر دی یہ خدا دے ولی کیوں بڑھے یہ خدا دی مخلوق تے محنت کر دے رہے اللہ نو پیارے ہو گئے جی میں ساڑے دو ست دا کوئی اولاد ہوں دیئے نا اساں نو پیاری لگ دی دو ست دی اولاد بھی پیاری لگ دی اے ولی اللہ اللہ دے دوست نے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماندہ نے یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے اے مرخدادی مخلوق تے محنت کر دے کتنے غلط لوگانوں سیئی کیتا چورانوں سیئی کیتا نشئیاں کو نشئے چھڑایا بے نمازیاں نو نمازی بنایا قجد گزار بنایا اللہ تعالیٰ مرد انہ دے راضی ہو جاندہ انہ دے صوبت ہے چھے بمن دے نار اوے فیض توانو حاصل ہوئے گا جیڑا اوس خدا دے ولی نو ملدہ پی جی میں کما دے بیجیا ہے جونا بیجیا ہے تی ان دے ویچے جڑی بوٹیاں میں تو ہوندیاں نہیں نا لیکن توں کھا دے تا اصل فصل نو پائی تیرا ارادہ جڑیاں نو تا پامن دا نہیں آ اوس اصل فصل دے صدقے او کھا دے جڑیاں نو ملدے پانی توں مل لے کے اصل فصل نو پایا تیرا ارادہ نہیں آ کے جڑیاں نو دے ما لیکن او اصل فصل دے صدقے او جڑیاں نو ملدے اسی لوگ جویں گناہگار گندے تے خدا دیاں ولیاں دی نار نثبت رکھنے ہیں انہ دے تفائل خدا وند کری مسال دے تے بھی میرے پانی کار دے دنیا دی محبت خدا دیاں ولیاں دی صحبت دے بغیر نکڑ دی انہوں کوئی ممولی گناہ مت سمجھے میرے آقا نے فرمایا سارے گناہ دی جڑ دنیا دی محبت تیتا ہے دنیا دی محبت نہ ہوئے دو دج پانی کیوں پاوے گا بند فراد کیوں کرے گا جھوٹھے ریزے کیوں ویچے گا یہ پلاتاں تے کبزے کیوں کرے گا یہ لالچ جس وقت ختم ہو جاوے گا تے پھر اندھے نزدیک تے سونا تے میٹی برابر ہے جنہوں لالچ ہی نہیں وہ ایک دیونہ سانو پتہ بھی ہے کہ روزی کون دیندہ ہے سارے آق دینے اللہ دیندہ ہے انہوں بے چوہوی لوگ نے جڑے بے مانی کر دی جڑے دودھ جپانی پان دینے جڑے ملاوٹ کر دینے انہوں زبان آقیا روزی اللہ دیندہ ہے لیکن دلوں نہیں سمجھ دے کے رازک اللہ ہے گنہ چوپ دا ہے انہوں کجے نہیں خیال آیا کہ انہوں مٹھا کائیں پایا دے فروٹ کھان دا ہے ہر فروٹ دا ذیکہ وکھرا وکھرا انہوں کجے خیال نہیں آیا کہ میری محنت نہ نہیں بڑھے یہ میری تلیم نہ نہیں بڑھے سردیاں دے بیچ زمین دے ہیٹھ پانی گرم ہو جاندہ ہے یہ کون کر دا ہے مجھاں چون دے ہو گائیاں چون دے ہو تو اتھانا چھو دو دے نہیں کر دا ہے یہ کتھو ہون دا ہے جتھے گوہ بھی ہے جتھے پشا بھی بھی ہے جتھے کھون بھی ہے یہ نصاف کر کے تیرے واسطے کون کر دا ہے یہ اللہ دی ذات ہے بر توقل گرب بد فیروزیت حق دہدما نند مرغا روزیت اوہ پرندیاں جتنے ہی توقل کر لے میں خدا تے تے تیرا بیڑا پار ہو جاندہ ہے پرندیاں دے کتھے بڑھولا بیکھی آئے پرندیاں دے کتھے گودام بھی سنے آئے کوئی پرندہ دو دج پانی پہنگ دا ہے کوئی ریشو تے لیندہ ہے کوئی جوٹھے ویزے بیچ دا ہے انہ دے پیٹ بھی ہیں بچے بھی ہیں صبح و کھالی پیٹ اٹھ دینے تے رات پیٹ بھر کے سن دینے کئی پرندے ہی ہو جائے نے جناندی خوراک ہی رہتیں ہوتی اللہ دی ذات انہوں ہر روز نہیں دیندہ انہوں تسلی ہوئی کھڑیئے میرے بینک کے چتنے ہو گئے نے میرے بڑھولے بڑھے پہنے اور ہو سکتے یہ مکانہ دے کام آگے پیسے بینک کے چپے رہ مانگے چیک بوک گھر پہی رہ گی تے تو کبر بھی چلا جامے انہ چیزاں تو بچن واسطے بھی دوستو بزرگان کھڑ جائی دا بزرگ جڑے بزرگ ہوں میں جنانوں توں تے مائے آکھیے بزرگ تے او تا نہیں بن جاندے کئی یہاں جگہ تے بے کھلو کہ شیران دیاں ماریاں گی در پہ کھان دے انہوں تے باپ دادا تا بزرگان غوث کتے بان مگروہ تا کتے لڑا ہوں دے فردے یہ تا اورتاں تو لگتاں گھٹا ہوں دے فردے یہ تنی اکل بھی ساڑھی کام نہ کیتا کہ یہ تا ساڑھے کڑو منگدہ فردہ ایسا نو دے نا کی آپ بابا منگتہ در کھڑے درویش ہو جیڑا تیرے کڑو منگدہ اس تنو دے نا کی ہووے بزرگ جنہوں قرآن آکھے بزرگ ہے جنہوں حدیث آکھے بزرگ ہے بزرگ ہوئی ہوں اکرمکو مند اللہ اتکاکم اللہ دے ذات فرما دے میرے نزدیک بزرگ وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار اینج نہیں ہے کہ فلانی ذات دا بزرگ ہو سکتا ہے ہور نہیں ہو سکتا حاجی کیڑی ذات دا ہو سکتا ہے پٹواری کیڑی ذات دا ہو سکتا ہے حافظ کیڑی ذات دا ہو سکتا ہے تو انہوں پتہ انہنا ذاتوں نے تلک ہی نہیں جیڑا کورس کر لے گا وہ بڑھ جا گئے بزرگ بھی کسے ذات دا بھی بڑھ سکتا ہے بلے شاہ سیدہ تو اس خدمت جا کے ارائیاں دے کیتی گئے ارائی دا مرید ہویا پیر میرلی شاہ صاحب سیدہ سیال دا مرید ہویا علی پر شریف آرے سید نے میں سوڑے ہیں کہ چورے شریف آرے پٹھانا انہ جا کے تے اُتھے بیعت کی تی بزرگی چٹیاں والاں تے نہیں ہندی چٹے دل تے ہندی بزرگی بزرگی ذاتان تے نہیں ہندی اللہ دی ذات فرما دے پہنے بزرگ وہ ہوتا ہے جو مت کی اور پرہیزگار ہوتا ہے ان دی صحبت و جامعیں گاہتے ہیں اے دنیا دی محبتہ حسد کینہ ریاکاری تکبر اے کتابان پڑھے ہیں نہیں صاف ہندیاں اے بزرگان دی صحبت نہ صاف ہندیاں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک مثال دے کے سانو سمجھاؤں دے اللہ دے ولیاں دا کامی یہ ہندہ ہے کہ خدا دی وچھڑی ہوئی مخلوق انو خدا دے نہ ملہو نہ اپنے مال کی خاطر نہ اپنی جان کی خاطر اللہ غالے کوشش کرتے ہیں ہمارے ایمان کی خاطر مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ملک شام دے ویچ ایک صدا گر وہ مختلف ملکوں میں چو سمان خریدن جاندہ کدھے کسے ملک جاندہ کدھے کسے جاندہ ایک باری اس ارادہ کیتا ملک ہندوستان چامن دا شام تو ہندوستان تجارت واسطہ ہے آمن تو پہلے انہیں اپنے نوکرانوں بیویاں نوں سارے انہوں ساد کیا کھیا میں چلے ہاں ہندوستان کوئی توفہ عدو لینا ہے تا دس سو میں تھوڑے واسطے لئی آمانا کسے نے کوئی توفہ دسے آ کسے نے کوئی دسے آ وہ اس لکھ لے تے پھر سزاگر اپنے توتے نے مخاطب کرن دا انہیں ایک توتہ رکھے آئے سے سزاگران دا میاں مٹھو اور تو بھی کوئی دس تیرے واسطے بھی مطوفہ لئی آمانا اس توتے نے آکھا تو کڑے ملک جا رہے ہیں اس آکھا ہم ہندوستان جا رہے ہیں کڑے شائر بچ اور جو دن شائر دن آ لیا نا تے توتے نے ٹھڑی سا بھری اپنا وطن ہر ایک انہوں پیارا ہو جانبران میں پیارا ہو دیکھو ساڑے دوست کیسے کیسے ہچے ملکان چلان دے مچھر نہیں مکھی نہیں محفوظ نہیں بجلی نہیں جان دی لیکن پھر بھی اپنے دیس واسطے بے تاب رہن دے کئی بار ہم جانبر بے کھو نا تتر پکڑے ہوندہ ہے پنجرے چے ہوندہ ہے جنگل ہو اتھے نو دانا کھراک پانی ہر شوافر مل دیئے لیکن نو کتنا بے تاب ہوندہ ہے وہ ٹکرا مار رہا ہوندہ ہے اپنا وطن ہر چیز نو پیارا ہوندہ جدو صدا کرنے او سے شائر دن آ لیا تے توتے نے تھڑی سا بھری او صدا کرنے پوچھ دے اے میاں مٹھو یہ کی گا لے تو ہو کا کیوں بھری ہے او ساکھا جی میرے باستے تُسی توفہ نہ لے بے آئے او سے شائر دے نا چڑ دے پاس سے ایک باغ آئے کدھے ممی اتھے راندہ اندہ اس باغ بے جامی اتھے توتے ہونگے تے میرا انہاں سلام دے انہاں واقعی فلانے نا آدھا توتا فانو سلام لے دا آج کا لوگ قائد ویچے توانو تو شاید یاد ہی نہ ہوئے پر تُسی انہاں ہر وقت یاد رہن دے دکھیانو سکھی یاد رہن دے تے سکھیانو ہو سکتا ہے دکھی یاد نہ ہو انہاں نے میرا سلام دے چلی صدا کر آیا انہیں سمان کھری دیا تے پھر وہ شہر توجہ دوں چڑ دے پاس سے نکڑیا نا او تھے واقع باغ ہا باغ دے ویچ کی ویک دا ہے توتے اٹھ دے پھر دے ایک درکت تو اٹھ دے نے دوسرے تو بند دے نے دوسرے تو اٹھ دے نے اگے دوسرے تو بند دے نے یہ صدا کر انہاں نو مخاطب ہو کے آن دا او توتے او میری گال سنو او توتے بیٹھ گئے یہ صدا کر آن دا ہے فلان آن دا توتا او آج کل قائد ویچے او تھا انہاں سلام عرض کر دا انہاں بھی چوہک توتا پھڑک دا پھڑک دا پھڑک دا تھلے دے صدا کر پریشان ہو گیا کہ پتا نہیں اندھی کتنی محبت آئی اندھے ناں اندھا اندھا کی تلکا بڑی محبت آئی اندھا ناں سن کے تھی اس طرح ہو گیا صدا کر چلا گیا سمان میں لے گیا توفے بھی لے گیا جدو ملک شام اچھا پنے گھر پہنچے تو سارے توفے آنے آگئے بیویاں میاں یہاں نوکر بھی آئے انہاں انہاں سارے توفے دیتے میاں مٹھو کڑو بولیا اسا کہا صدا کر صاحب میں غریب دا بھی سنیا یاد ریا کہ نہیں دیا صدا کر آنے دا یار توتیا تیرا کی سنیا او تا ایک جان زائع ہو گئی ماں تیرا سلام دیتا تے ایک توتا فڑک دا فڑک دا دے گیا تے وہ مر گیا جدو اس توتے نے گال سونی نا تے اے بھی پنجرے دے وچھ فڑک دا فڑک دا اس سے تبا صدا کر نے بوا کھولیا اے پنجرے چھو توتا کڑ کے باہر سٹیا جدو باہر سٹیا تے اے اڑ کے درختے بیٹھ گیا صدا کر پچھ دا توتیا اور اے کی چکر ہے وہ بھی نہیں سی مریا ایسا کہا جی وہ بھی نہیں مریا یہ پھر چکر کیے اے اس توتے نے آکیا او توتا میرا مرشدہ او اس میرے لئے سبق بھیجیا پتر جب تک مٹھیاں مٹھیاں گلہ کر دے رہویں گا او دوں تے کر ازاد نہیں ہومیں گا مرن توں پہلا جڑے مر گئے باہو تاں مطلب نوں پایا اے اپنے آپ نوں مار دے ازاد ہو جامیں گا میرے پیر سا فرماندے ہوں دے آن فقیروں بیکھ دے ہو پینڈے جو کوئی بندہ مر جاوے نا تے اندے شریع کی بھی آن کے کم دا دین دے نیو اندے جنازے دے تے جے تو سیکھ دے جیوں دے جیوں دے ہی مر جاؤ نا تے پھر لوگ تھا نوں سیران تے چوکلہ مر گئے مرن تو مرادے نہیں کہ خود کشی کر لو تے پھر تھا نوں سیر تے چوکلہ مر گئے اپنیاں خواہشانوں ختم کر دے ازاد سلطان باہو فرماندے نے کیوے مرن تو پہلے مر سک دے ہو آپ فرماندے نے جیم جیوں دے آن جے مر رہنا ہو گئے کوڑ فقیران بھئیے فقیران دے صوبہ تجھ بمیں گا اے چیزیں تیرے نصیبے چھو ہو جا ملے جس وقت کام کردہ رمیں گا بولدہ رمیں گا کمائی کردہ رمیں گا بیوی آن دے میرا خامن دے اڑا دا دیئے ساڑا اببہ ہے جیڑے رشتے دار نے یہ میرا معصیدہ پتہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے جیدو بندہ مرجند ہے سارے رشتے ہی ٹوٹ گئے یہ تا مطلب دیا جس گھر ساری عمر گزاری رات ملے نہ رہنی اور دو دن تینوں رومن پٹن پھر خبر کئے لیا پھر اسے لان دینے جلدی کرو جنازہ تیار لیٹ پی ہون دیئے لیٹ پی ہون دیئے اس وقت ان جا کھنو تو جب بیمار ہو جامیں خدا نہ کریں کچھ دن تو منجیت پہ جامیں تو پھر انہ دا رویہ ویکھی جیڑے تنوں کماؤ کے کھماؤ دے رہا کئی بارا کئی ماں باپ میرے کو آن کے اپنی اڑا دا شکوا کردے او جی جیڑا دی ہون دی شادی ہوئیے نا تے سالہ تا خیال ہی نہیں کرتا کئی یہاں نو ہی جو غلط فہم ہی ہون دی ہے کہ بچی آئی ہے تو اس خراب کر چھلے اس دنیاں نو خراب نہ کیتا تیرے پتر نو خراب کر چھلے کچھ تے گیاں غلطیاں میں ہو منگیاں کچھ یہ پتر دی بھی غلطی ہوئے گی دوستو غلطی اپنی تھانتے ہے پر ماں باپ تا ماں باپ ہی ہون دا اس سے بچے کڑما پوچھے کہ تیری بیوی مر جاوے تے تنوں بیوی تا دنیاں چھلپ جاوے گی نا مطرے ہی نہیں ہوئے گی سکی بیوی ملے تے جے ماں مر جاوے ماں سکی لپ جاوے بیوی نو ویکھیں محبت نا سباب تا ہے پر قبول حاج دا سباب تا نہیں تے جے ماں نو محبت نا ویکھیں تے قبول حاج دا سباب جیڑا دوہ حاج کرنا ہے انتا تا پتا نہیں نا قبول ہوایا کہ نہیں میرے آقا نے فرمایا جن نے ویکھنا ہوئے کہ میرا اللہ راضی ہے کہ نراض ہے وہ اپنے باپ نو ویکھ لگے کئی نوجوان یہ میری گال سون کے نا تے پھر میرے قرآن کے کہیں گال کر دے بھی ہیں جیڑے میرے واقف ہیں وہاں دے نہیں جی میں تو بڑی کوشش کرنا لیکن میرا باپ مندہ ہی نہیں تو بس نیت سائی رکھ یہ کوئی جنت دا ٹھیکے دا رہے بھی کوئی نہیں جیڑا انج آکڑیا بیٹھا بدماش تے لچے پتر نہ تو سائٹ رہنا ہے تا جیڑا شریف تے تیرے پیران تے ڈگدہ ہے تے اندھی تو قدر ہی نہیں کرتا خدا نہ بانا یہ کڑا تیرے اللہ تے کرم ہے کہ ایس دور دے بچ بچہ تیری عزت کردہ پہ ہے یہ گمراہی دا دور ہے قربے قیامت ہے وڑیاں وڑیاں گدیاں تے ویکھ لو جا کے وہ سعودہ نہیں رہ گیا ایک پینڈا او تے کوئی وہ وقت تھا کہ او سے ایک چھوٹے دے پینڈ دے بچے چاڑی حافظان قرآن دے تے پیچھے جی آو تھے جنازہ ہو گیا تے پورے پینڈ دے جنازہ پڑھاونا نہ بندہ کوئی نہ ہو اس تو اندازہ کر لے صویرے صویرے پتر نو کامت ہے تے بے چھڑن اٹھ ہی پتر کام کر تے جی کام نہ کرے تے ماں کتنی پریشان ہو جاندی ماں روانی کی ہو جاندی انہوں گھروں کا ڈھن تے تیار ہو جاندی تبعید لنگ دی پھر دی جے جے بچہ نماز ہی نہیں پڑھ داتے کدے تنوں فکر ہی نہیں ہوئی نال نال اگر تو غزو دے فرض بھی سکھ دا رمے آ غسل دے فرض بھی سکھ دا رمے آ او پاکی نہ پاکی دے مسئلے تو انہوں سانوں آن دے ہی کوئی ہے حلال کھامن دا شوقتہ رہی نہیں گیا کدے وان پاڑ بندے ہندے آئیں انہوں میں میٹرک بھی کوئی نہ ہندہ مرگی زبا کرنے ہندے ہی تو چھوڑی لے کے مرگی کچھ وچ پاکی سارا پنٹ فردے ہندے آئیں یارو بندہ کدے وہ حلال کر لیں انہوں نے جنہوں آپ توہاں دے لیمہ کر دے تو آکھ دے نہیں تو آکھ شروع ہو جانے یا جڑیاں حلال ہندیاں پہیاں ہندیاں نہیں تو جو مسلمان ہیں حرام تو تنوں روکیا گیا نا جڑیاں زبا ہندیاں پہیاں بلا کوڑ کھڑو کے تب ایک وہ واقعی زبا ہندیاں پہیاں اس موں اے سگٹ لائی ہوئی ہے اس چھوڑی پیرچ رکھی ہوئی ہے وہ اس طرح ایک جھٹکہ دیندہ ہے تے ساٹھ چھٹ دیں ان یہ چار نسانے ان دے منکے دے خاص خیال رکھنا پوندہ ہے مولوینو مرید کرنا تے مرگنو زبا کرنا یہ دویں کام بڑے مشکل میں ہے جڑا اے منکہ ہے نا یہ سن لگو اگر اے منکہ پیٹ آلے پاس سے آ جاگئے تے گوشت مکرو تحریمی ہو جاندہ ہے مکرو تحریمی ان واقع دینے جڑا حرام دے لگ بگ ہوئے وہ جڑا بزرگ زبا کر دے اندیاں وہ مرگ دی زبان چوند تھلے دے لیندیاں پھر اے انگوٹھا ہوں تے منکے تے رکھ دیاں اس منکے تو چھری پھر پیٹ آلے پاس سے رکھ دیاں ہونے تے اے شو کی کوئی نہیں اگر ایک دوسرے نہ محبت ہوں دی آئی پیار ہوں دا اوہ جدوں بھئی تیلی گڑیاں میں چھری گندہ پمین لگ پھوئے تو اسے ہی چل دیاں دے گڑی زیرو میٹر ہوئے اندھے چھے تیل کارا پا چھڑو پھر وہ گڑی دے کسور ہے نہ کچھ وید قرآن میں دیکھا نہ کچھ دیکھا پوتھی میں کہے کبیر سنو میرا بھائی جو دیکھا دو روٹی میں اللہ دیزار فرمایا سور نہ کھاؤ کتہ نہ کھاؤ حرام نہ کھاؤ شراب نہ پیو سود نہ لبو انہوں کئی چیزیں تو چھڑ دیتی ہیں تو کئی نہ چھڑی مسلمان آنتا ہیں تو پھر ہر شاہ چھڑنا جانا تو اللہ بنا کرتا ہے جو ڈاکٹر آکھے فلان 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 چیز نہ کھاؤ تو بچھو ہک دو تو پرہیز کر لہویں تو کجھ ہک دو کھاندہ رہویں تو بیماری ٹھیک ہو جاوے تکلیف بھی تینو ہووے گی جنہ چیزیں تو اللہ دی ذات منہ کیتا ہے انہ تو رکن ناری سکون ہے مجھے ڈاکٹر دے آکھے لگ جاندہ بندہ تو اللہ دے آکھے نہیں لگ دا جو ڈاکٹر اللہ آکھے آئے تو ساں مار جانا ہے تو ساں نو یقین تک ہو نہیں نا تو جو ڈاکٹر آکھ دے ہوئے تو ساں مار جانے چھیاں میں نے دی آکھ دے ہوئے تو بندہ پھر گناہ کرے گا وہ رونا شروع کر دے ہوئے گا کھانا پینا چھڑ دے ہوئے گا وہ لوکہ نو آکھے گا میں نو لڑیا بولیا بکھے چھڑو میں مر جانا اللہ دی ذات نے فرمایا تو مر جانے تو انہوں ایساس ہی کو نہیں مر جانے اللہ تعالی فرمایا کلو نفسن زائقہ تل موت ہر جاندار چیز نے موت دا زائقہ ضرور چکھنا ہے اللہ تعالی فرمایا نماز پڑھو فرض یہ ساری دنیا نمازی بن جا دے اللہ دا فائدہ کی تجھے سارے نماز نہ پڑھنے اللہ دا نقصان کی ویسے مرن لگیاں تھا میں کئی بارا سونے آئے بے نمازی بھی آن دے نمازی بھی آن دے ایندہ مو لین دے نکر قبر دے تے رکھن لگیاں میں ایک جنازہ پڑھایا میں جانندہ ایک بے نمازی بھی آن دے کہ اندہ مو لین دے نکر میں انہوں پوچھا کہ دے تُو اپنا میں کیتا ہے اور کسے پھڑھ کے کیتا تھا تکی کیتا اپنے آپ کریں گا تا فائدہ ہوئے گا نا جس وقت مرن لگیا او دوں کسے نو آکیا اندہ ہوتے قرآن پڑھو ساری زندگی تے سونے آن دے نا موبائل پر چھو ٹونہ کیڑی لائیں گے او گانے آن دے لائیں گے تے مرن لگیاں گھر دے آن دے پہنے نو قرآن سناؤ انہوں تا پوچھ لاؤ کہ آج بھی تیرا دل ہے کنی قرآن سناؤ ہر چیز قدر او دوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں مچو جان دی جسے وقت سا مکجامن گے تنو سمجھا جاؤں گے جوانی چلے جاوے گی بڑھا ہو جاوے گا پھر جوانی دی تنو قدر پہ جاوے گا جدوں تاندرستی چلے جاوے بندہ بیمار ہو جاوے پھر انہوں سمجھا جاؤں دیئے کہ تاندرستی کڑی نعمت آئے کتنے لوگ نے انہوں میدے دی تھوڑی تھوڑی تکلیف ہوئی ہے انہوں قدر ہوگی کہ میدہ کی چیزیں خدا نے دیتی ہوئی دماغے دلے ہاتھنے پیرے آنکھے زبانے کان انہوں دی قیمت تلاو کڑا قیمت تنو خدا نے بنا ہے زبان دی قیمت کتنی ساڑی سوچ تُو باہر تے پھر ایک ادھے نہیں سوچیا کہ ایڈی قیمتی زبان اللہ دی ذات سانوں کالا کٹن واسطہ دیتی ہوئی چنگے کپڑے نا تو تو یار جتی صاف نہیں کردہ وہ تو مل خریدیا ہے نا انہوں دیتنو قدر زبان تنو مفت مل گئے ایڈی قیمتی کان جتو سننا تھوڑا جا گھٹ ہو جائے کٹی آواز آری بندی ایڈی قیمتی کان تنو خدا گانے سنن واسطہ دیتی ہوئی جے کبر دے بیچے انہوں دے مالک تو ہوتا نہیں نا دا مالک ایک انہوں دے مالک پوچھ لیا تیرے کڑوں کہ انہوں دے توں گانے سنن دا رہے ہیں تنو میں گانے سنن واسطہ دے ہیں نا دیتی ہے زبان تنو گاناں کر دن واسطہ دے ہیں نا دیتی ہے پیر آج تا تیرا حکم مل دے نے جے انہوں آنکھیں مسیتے جانا ہے یہ انکار نہیں کرنگے تو جے تو انہوں آنکھیں شراب کھانے جانا ہے حکومت آج تیری ہے انہوں جے دے پاس سے آنکھیں گئے اس سے پاس سے جانا ہے جدو تیری حکومت تک تا اُلٹ جانا ہے تو مر جانا ہے اوہ دو انہ تیرا حکم نہیں ملنہا آج جیسے نونہ ہیں تو اے ہاتھ کام کر دے جدو تیرا تک تا اُلٹ گیا انہ تیرہ حکم نہیں دے کوئی ہوئی دے بے گا اے تیرہ کبرستان ٹک بھی نہیں لے جاوانگے پیر تیرا تک تا اُلٹ گیا ہے اے پھو جہون تیرا حکم نہیں ملنے گا ہون تے اے حساب ہوئے گا اتنا چر تیرے کڑ اقتدار رہے تے کی کی کمائی تے کی کی گفن کی تے یہ دنیا دی حکومت نہیں ہے کہ کوئی اے میں چلاکیاں بری ہو جاوے گا اللہ تعالیٰ پچھنگے ازانہ ہوندیاں ہائن مسیح تے جاننا ہے کہ نہیں جاننا ہے کمیں جھوٹ بولیں گا جدو مووی بج کوئی چیز آ جانی ہے سامنے تو کمیں جھوٹ بولیں گا اللہ تعالیٰ فرمان دینے تیرے موڈیاں تے میں دو نگاہبان بٹھائے ہوئے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَا كِرَامًا قَاتِبِينَا يَا لَمُونَ مَتَفَلُونَ وہ بڑے مہربانِ غفور رحیمِ بخش دے ہوئے تو انہوں پچھا نہ نہ کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرمان دینے کِرَامًا قَاتِبِينَ لِکھا نارے دوئیں بزرگ فرشتے میں تھوٹ ہم موڈیاں تے بٹھا چھلے یَا لَمُونَ مَتَفَلُونَ جو تسی کر دے ہو جو تسی بول دے ہو دل دیگل نہیں جو کر دے ہو یا بول دے ہو اوہے لکھ لیں دینا دل وچ اگر تو اللہ دا ذکر کرنا ہے تو انہا فرشتے انہوں نہیں پتا لیکن اللہ انہوں پتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جان دے نے کہ میرا بندہ دل وچ ذکر کر دے ہو نبی کریم فرما دے نے زبان دے ذکر ناروں دل دا ذکر ستر گناہ زیادہ فضیلت رکھ دے ہو میں اوہے بورڈ لاؤ دے ہو نا باہر ہے بھئی آؤ میں تویز دینا تیرا کاروبار چل پاوے گا تیرا محبوب تیرے قدمہ چاہ جاوے گا تیری پریشانیاں دور ہو جاوان گیاں تینوں اولاد مل جاوے گی بڑا بڑا دکشان ہوں دا اشتہاراں ویچے ٹی وی بیچویو لگ گئے اندے نے ایڈے خیر کھا ہوںن تا کوئی نسخے تینوں دا چھڑن طریقہ لٹن دا ہے تا جے قرآن حدیث دیئے گا اللہ ہوںن تا تینوں یقین نہیں ہوں کوئی تینوں آخ دے ویہا تینوں میں پیسے ڈبل کر دے ماں تینوں یقین ہو جاندہ کوئی اڈے ہی پاگل ہے کہ وہ ڈبل کر لیں دا ہوئے تو تینوں دے چھڑے کر کے فرض کیتا میں کر لیں نا تے میں تھوانو کیوں کر کے دے ماں میں تا اپنے واسطے بنائی جاو تا جے میرے پڑے لوس کا ہے ہی نہیں تے میں پاگل تا ڈبل تا نہیں بنا سکتا پر تھوانو پاگل تا بنالا ماں جتھے لالچی ہوں میں ٹھاگ بھکھے مردے ہی نہیں بھئی روزی کون دن دا ہے اولاد کون دن دا ہے شفاہ کون دن دا ہے تے جی ایجاکھا ماتفانو بھی ماتفانو کا وظیفہ دستنا تے وہ کریا کرو ان دے تے کھڑتے ہی کوئی نہیں قرآن حدیث تو باہر ہی نہیں کام بے چھڑتے ہی کوئی نہیں تے توں یقین نہ اس واسطے نہیں کرنا کہ مفت مل گیا میرے پیر نو علماء کرام نے یہ سوال کیتا سی حضرت یہ اس حماعظہ میں پہلے زمانے ویجھ تے بزرگی جنہی دست دے آئیں تے تساں سستا کیوں کر چھڑے آئے تے آپ نے فرمایا جدو میلا شروع ہندہ ہے تے مٹھیائی مہنگی ہندہ ہے جدو میلا ختم عمر تے ہندہ ہے مٹھیائی سستی ہو جانا قربے قیامت بھائی ہون دنیا دا میلا ختم ہو منتے آیا ہے اس وجہ تو ہوئے کر چھڑیا ہے پھر بھی یہ جو دینا پہنگا ہے جو میں ڈنگر نو ڈھا کے لون دینا پہنگا ہے اے میں آگے ہی کرنا اللہ میں آگے بھی کئی وران کیتا ہے میں نے فلانے پیران در سے آئے ہیں میں کتاب جو پڑھ کے کرنے ہوں تھاڑے کڑوی سے کھلا آگے دو دووے کوئی کھانڈ پہا چھڑے تھے زیقہ بڑھ جانتا ہے خرابی تا کوئی نہیں نا انجھ کھانڈ نا کدھوں پہ والمی کھانڈی پہ والمی خلافے پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نخہد رسید اور جڑا شریعت تو بائر ہو گئے اندھے کڑو کچھ نہیں ہندا ان مٹی تو روپیہ کوئی بنا لے ہوئے تو ولی نہیں ہندا وہ تا مداری ہے وہ تا ایک نظر دا دوکھا ہے کہ جو ان جو بنا لے ہندہ ہوئے تو گلیاں جو منگ دا کر پھر دا لیکن کتنے ایسے متاثر ہو جانے ہیں لیکن خدا دا ولی تنوں مٹی تو روپیہ بنا کر نہیں بکھاوے گا قرآن تے حدیث دی گل دسے گا اندھے بیچی شاک ہندہ ہی نہیں وہ نظر دا دوکھا نہیں وہ حقیقت ہے کہ ذالک الکتابو لا رہبا فی اندھے بیچی شاک کی کوئی نہیں وہ دوستو ذکر سے کھلو وہ کر کے ویکھو جیڑا بندہ آنڈا میری پریشانیاں نہیں مکدیاں جیڑا بندہ آنڈا میرے کاروبارچ برکت کوئی نہیں جیڑا بندہ آنڈا ہے کہ ساڑھے گھر بیچ لڑائی جگڑا نہیں مکدیاں تے روز ہی بیبیاں مائیاں بیناں تویزاں آئینا ٹوریاں رہنے ہیں تے پھر اتھو جا کے کی سبق ملتا ہے تو انہوں فلانے نے کچھ کیتا ہے گھر بیچ لڑائی پر با چکتی کال کے پرسوں میں کہیں تھوڑے دن ہو گیا تے انہوں کسی دسیا ہویا کہ تھوڑی نو نے تھوڑے تکیتا ہے تے اے بھی میں انہوں قدرتی پہ لے دا سب اٹھا کہ کدھے کدھے انجی بھی ہندہ ہے کہ جن دا نال لیں دے نے نا تے وہ دوہ مریضوں نے ویکھے جدوں ویکھے گا دندکن پہ جاوے تو گھر دیا نو پکا یقین ہو جاندہ ہے کہ اس سے کچھ کیتا ہے جیڑا تھوڑے قرآن کے تھوڑا کپڑا جاڑ کے تے تویز بھی چکڑ لوے نا تے تھوڑا پکا یقین ہو جاندہ ہے کہ تویز نکڑے دے خدا دے کلام تے یقین چھڑ بیٹھا ہے مسلمان یہ وجہ ہے کہ قرآن چھڑ کے مجزے شروع کر دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا سنتاں چھڑ کے تے باہینار دھاگے بان لینے توں کوئی چھپڑیاں تے نامنٹور پیا کوئی درختان آر دھاگے بان لینے لگ پیا تے یہ کوئی بغیر بغیر اپریشن دے الیلمنال اپریشن کراؤں دے باندے ہو توسے یہ اکل اجازت دین دے ہیتے نو تیرا پیسہ حرام دا ہے او دے جا کے دین دا پیا ہے آپنے مولوی دی خدمت کر اپنے محلے دے بیچ کسی غریبان دے اور اللہ تعالیٰ فرما دے پہنے میں دس گناہ دے مانگا ان دے تے یقین نہیں جیڑا اکھے میں ڈبل کر دے نا بندہ ہوئے فرادی ہوئے ان دے تے سنو یقین آجا دے گا اللہ دا وعدہ نہیں ہے کہ میں دس گناہ دے مانگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے زمانے ویچ کداؤں گندم خرید کے لیان دی تے اگو مدینے دے یہودی بڑے وپاری آر انہوں پتہ لگا کہ حضرت عثمان گندم لے کے آن دے پہنے اے اگو جا کے دور ملے انہوں انہوں دے زین چے گندم خرید کے تے تھے مدینے چاپنی من مانی کی مطلبہ ہاں بھے حضرت ویچنی ہے آپ نے فرمایا ویچنی ساڑھے کڑھو دو گناہ منافع لے لاؤں آپ فرمایا نہیں پانچ گناہ تک گئے آپ نے فرمایا نہیں میں دس گناہ لہنا انہوں پتہا کہ ساتھو امیر تیستے صداگر ہے کوئی نا دس گناہ کون دے پہنے لیکن حضور دے صحبی دے کتنا یقین ہے اللہ دے آن کے تو ساری گندم خدا واسطے بند چتے فرمایا اللہ دے وادہ دس گناہ دے پہنے ملے گئے بی بی فاطمہ تزارہ بیمار ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ بھائی جو پوچھے آ بیمار لیٹے آئے وہ کراندہ پہ آئے دیکھو مومنہ دیکھے کسی شان ہے انسان نو تکلیف چھے ویک کے اپنے اپنے تکلیف محسوس کر دے اسی کسے نو تکلیف دے کے تے خوش ہونے ہیں فرقتا ہے نا انسان ساری رات آخدار اندہ غلام ہیں غلام ہیں نبی کے غلام ہیں مونہ گوڑ گوڑا دہ رہے ہیں مو مٹھا ہو جا بھائی گوڑ کھامیں گا تا مو مٹھا ہوئی حضرت علی کرم اللہ بھائی جو اس مریض دے کور بیگ انہوں پوچھ دینے بھائی کی گل ہے کی تکلیف ہے کسے شائع کرنے دل لئی اس بندے آخے جی دل تا انار نو کرتے ہیں حضرت علی کوڑو ہی کی انار کتنا یقین خدا تھے آپ نے او انار اس مریض نو دے چھلیا جدوں گھر گئے بی بی فاطمہ تزہرہ نے پوچھیا کہ انار نہیں ملیا کے دوں حضرت علی نے فرمایا انار ملیا تہا ایک مریض آب اچارہ پردیس سیا ماں انہوں جاندہ نہیںیا ماں انہوں خدا واسطے دے چھلیا بی بی فاطمہ تزہرہ نے عرض کیتی حچھا کیتا کھا دے دا کی کھاؤنے کھوارے اوس بیچارے دا زیادہ دل کردہ پہ اسی میرے نام اے میاں بی بی آپس اندر اے گلہ پہ کردے نے اللہ دی ذات نے جبریل امین حکم دیتا کہ جنت دے وچوں دس انار لیلا جا کے میرے محبوب انہوں دے تے انہوں اے بھی آگ کہ حضرت علی کے گھر بیج دیں جبریل امین انار لے کے آگ حضور نو دیتے جبریل امین نے رضا کی تھی کہ اللہ دی ذات فرما دینے حضرت علی کے گھر بیجنے اے انہوں دینے اوس وقت میری آقا دے کور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے ہیں یہ سب تو بڑھے ہوئے ہوئے انہ اسلام قبول کیتا حضور فرما دے ہیں کہ میرے خاندان میں چھو انہوں دے ہیں بڑی شفقت کر دے ہوں دے ہیں کہ یہاں مذہبہ میں چھو پھر پھر کے پھر پھر کے پھر اخیر تے مسلمان ہویا تے آدھا ہندھا کہ ای ہو جا مذہب میں سارے مذہب بیکھے نہیں ای ہو جا مذہب کوئے نہ ہو میرے آقا نے وہ دس انار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے دے کے بیجے کہ جا حضرت علی کے گھر دے یہ رستے میں جاندے نے انہ ایک انار سیڑتے کر لیا اللہ تعزیز فرما دے ہیں یہ آپس میں بہت رہن دل ہیں اور کفار کے لیے بڑے سخت ہیں یک دوئے نار شگل کر دیا انہ محبتانی زندگی ہے انہوں دی جسے وقت لے گئے آواز دیتی حضرت علی باہر آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نو انار دیتے حضرت علی نے آج ہی تھوڑے انار نے حضور نے دے کے بیجے آپ نے گنے تو نو حضرت علی کرم اللہ واجہ فرما دے نے اے میرے نہیں یہ حضور نے بیجے تھوڑے ہی نہیں آپ نے فرمایا میرے ہوں دے دس سونے ہیں اللہ دے وعدے سچے نہیں دس دنیا دے ستر آکھر میں انہوں دے رستے بیجے انار دیتا ہے دا ملنے ہیں حضرت علی باہر آئے حضرت علی باہر آئے حضرت علی باہر آئے دس مانار دے چھے جا تے جے کوئی ڈبل کر دا ہے تے جوٹ بول دا ہے تے بینکیں چو کٹ کے بھی دے ہونا اپنے محلے پہ چھے ویکھنا کتنے غریب لوگ ہیں جنہیں کوڑ بسترے بھی پورے کوئی نان باہر ہوں کوئی مولوی آیا تے خیال آیا اندھی خدمت کریے گیڑا اپنا مولوی آیا کدھے سوچیا ہے جو اندھی بھی خدمت کریے تیرے پیوزہ جنازہ کائیں پڑھے تھوڑے مولوی پڑھے تے کل نو ممکنے کے تیرے بھی ہو پڑھے جدو مون اور تکبیران پڑھدہ ہوئے گا دلویچو روندہ ہوئے گا کہ یہ تو بندہ جڑا میری خدمت کردہ تے نو مزہ آ جاوے گا وہ پیسے خرچ گیتے ہیں آپ پڑھے محلے چے ویکھاں کتنیاں بچیاں نے جڑیاں جوان انہوں دا رشتہ پوچھ دے کونی پی کیسے وجہ تو انہاں کوڑ جہیز کوئی دیں وہ غریب نے اگے بھی تیرے کورتہ بڑا کورجے جنہاں یہ فیکٹرییاں نے جنہاں کوڑ پاپ نے جنہاں دے کار خانے چل دے نے وہ غریبانیت نے شادی کر دے وہ اور چاندے نے ساتھ ہوئے کوئے امبیر ہوئے قد ایجتہ نہیں سنے آنکہ کوئی سونا رات نو کھان دے کھانی تر اٹھی ہے نا وہ غریب نو کفن کتنے مل دے نے ایک کی مل دے تی جے توں اربان پتی ہو گیاں تی پھر کتنے لے جامیں گا ایک کی تی غریبان لے تیرا خیال کوئی نہیں تیرا اتاں اتاں خیال ملاوات بڑی مناؤداریاں توں سب کا حاصل کی میرے آقا جنہاں دنیاں بھی تشریف لے آئے تجیڑی دائی نو پسند کیتا وہ سارے ہاں توں مال دار آئی کہ غریب آئی دیکھو میرے آقا نے پہلا کم یہ کیتا کہ غریبان لے پیار کیتا پھر آپ نے دعا بھی منگی شاید تو سنسونے آوے کے کسی عالم کو نہیں کہ یا اللہ جب تک میں زندہ رماں غریبان میں چھ رماں جدو منو موت آوے تے غریبان میں چھاوے جدو منو قیامت نو اٹھایا جا آوے تے غریبان میں چھ اٹھایا جا تیرے محلے پیچھ غریب ہے کہ کوئی نہیں برادری پیچھ غریب ہیں کہ کوئی نہیں ہے اب بارو کوئی منگنا آجا بے تو انہوں دے نا تو بانے ہو جا کے نشہ کر لے زیادہ حق دار کون ہے مزہ آجاوے گا جدو تیرے جنازے دا اعلان ہووے کوئی یتیم روندہ پہا ہووے کوئی بیوہ عورت روندی ہووے یتیم آکھے اس میں نو ایت تے کپڑے لے جتے آئیں بیوہ آکھے روزیاں میں ساڑھے گھر خرچہ دن دا ہوں دا کوئی غریب بچہ برادری دا آکھے یہ میری کتاب باندہ خرچہ جو کر دا ہوں دا لیکن ایت دے نہیں دن دا لام میں جاکے دےوے گا دنگران پہ آٹھا بیٹ دا ہے جن دا فائدہ ہی کوئی دے اپنی برادری دیاں غریب باندہ خیال لکھو محلے دے بچے کئی غریب بچیاں نے ریکھ دے بھی ہو انہاں دا رشتہ کو نہیں پوچھتا ہو کمیٹیاں ایو جیئے بناو جیئے اس بارے بھی سوچ جانے ہیں کسے غریب بچے نہ رشتہ کرا چھڑو نیک ہووے کمال ہندہ ہو گئے ہیں انہاں پڑھائی بچے نو اتنا چھڑیاں انہاں نو مشکل ہو گیا اوہ جا بچا لبنا پہلی پریشانی یہ شروع ہو گیا قرآن نہیں پڑھایا نماز نہیں پڑھائی اہمے کرا چھڑے ہیں بی بی فاطمہ ترزارہ اہمے کیتا ہے یا قرآن پڑھ دیاں چکی آپ پہ چل دی اندھی آئی جھولا فرشتے جھولا دے اندھی آئی میرے آقا نے انہوں جہیز کتنا کر دیتا عمر بن عبدالعزید دی مجلسے چھ بیٹھے ہیں وہ سا کہا جی میں اپنی ماندہ حق ادا کر چھڑے ہیں کی کی تئی انہیں کہا جی میں چاری حج اپنی ماندہ کر دیا تچاک کے کرائے ہیں انہاں بزرگوں فرمایا یہ تاہیک رات دا جر بھی نہیں یہ تاہیک رات دا جر بھی نہیں تو تاں دا ہوں میں گا بھئی کمائی کی پارو کر دیا بکھ دی کیوں کر دی بچے نڑ پیار مرگی کیوں کر دی بچے نڑ پیار اللہ دی ذات نے مامان دے دل ہی وجہ بنا چھڑے مامان دے دوائیں لہندہ رہندہ وہ کامیاب دا جی جی ڈی ماں بند کر رہے ہیں کچھ ماما ماما نہیں بند کر رہا دیا پتر نو اپنی بیوی نہ ہس دیاں بیکھ لیا تے ماں نو یہ برداشتی نہ ہوئے ماں پتر نو ہی یہاں دی رہے ہیں انہو تو طلاق دے یہ ساڑے واریٹی نہیں یہ گلد ماما تا نے نہیں کر دیاں اندے اندر شیطان بولدہ پہا خدا دا شکر کر کہ تیرا پتر اپنی بیوی لے رجوع کردہ پہا یہ ایدر ایدر غلط پاسے فیرے آتے پھر تم ہی پریشانوں میں ہے وہ بچے بھی پریشان ہو گیا اندے سوسر والا لے بھی پریشان ہو گیا یہ شکر ادا کر اللہ دا کہ میرا پتر اپنی بیوی لے خیال کردہ جس وقت لڑکی دی شادی ہوں دیئے نا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تے آن کے آن دیئے میری ساسا نہیں چنگی تے پھر ایک کال وہ ساسا بن دیئے نا تو وہ دو آن دیئے میری نو نہیں چنگی آپ چنگی بنی ران دی آنا خیر منہ شیطانا کیا ماں مائیں چنگا ہائیں دینا اور جیڑا دانا سواگیتھ نا آپ انہوں بھاگنے لگ دا وہ سک جانگا ہے سڑ جانگا ہے جانوار چوگلیں دے سواگیتھ مراد ہے کہ آپ نے نفی کر دے آپ نے آپ نو گندہ سمیں آپ نے آپ نو گناہ گار سمیں اللہ دی ذات رامت جوشوے چاہ جاندی ہے حدیث قدسی ہے اللہ دی ذات فرما دے نے میں بندے نو دو زنجیران لگائیں آئیں ہیں ایک ٹھوڑی دے تھلے ایک سر دے اٹھتے جس وقت بندہ تکبر کر دا ہے ویڈی آئی کر دا ہے اللہ دی ذات فرشتہ ان حکم دن دے نے کہ ان دی تھلے آئی زنجیر کھچ دے انہوں نے نیما کر دے یہ سوڑے بندہ نیما ہندہ جاند ہے میں گناہ گار ہوں میں گندہ ہوں میں تیری حق پورے نہیں کر سکے میں اپنے آپ نو گھٹا ہوں گے جاند ہے اللہ دی ذات فرشتہ ان حکم دن دے نے ان دی سر آئی زنجیر اٹھاں کھچ دے ان دی شان بلند کر دے مانگا نہ لائے بھی تین جی مانگ دے او مچ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے ساڑے گھر آٹا کوئی نہیں ہے فلانا ہی نہیں ہے جتنو رہیں مہا جاند ہے اللہ کوڑو مانگن دا طریقہ بھی ای ہوئی ہے اپنے آپنو گھٹاؤ اسے دروازے تو مانگو تھانے چھاٹ کے پوشل پکڑ لبو گے تو دو دن نہیں آوے جا تھانے چھاٹ کے گوڑے پکڑ لبو گے وہ پوشل نہیں ہے دو دن نہیں آگئے بے شک کوشل لمبا ہے بے شک گوڑے موٹے لے پر ان دا قانون ہے دو دا تھانا میں چوئی آونا ان دا قانون ہے کہ حج کھانے کھا بے جا کے آونا ہے مکہ پا کے چی ہونا بیسے اللہ کا ایتھے بھی ہے نا کہ کوئی نہیں جیڑے حجیوں سے جاندے نے وہ تھے کہ اللہ نے ویک کے آئے وہ کوٹھے ہی ویک کے آئے ہیں جیڑا ہے کہ بندے نے بنائے ابراہیم علیہ السلام بنائے انہوں پر قانون ہے بغیر باپ دے اللہ بیٹا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے قرآن گواہ ہے لیکن ہون اللہ نے قانون بنا چھلے کہ ہون بغیر باپ دے نہیں ہوگا بارش کون دن دا ہے تو جی بدل نہ ہوں میں نے تکہ دے امید رکھی ہے ان دا قانون ہے ویسے وہ بدل دے بغیر بھی برا سکتا ہے اس سے طرح اللہ دا قانون ہے اگر منو ملنا ہے تو میرے بندیاں کھلا دور گشتی از حضور اولیاء در حقیقت دور گشتی از خدا جیڑا خدا دے والیاں کو والیاں کلو دور رہندہ ہے او حقیقت تچ میرے کلو دور رہندہ ہے جیڑا مطمئن وزیفہ دس ہے انہوں یاد کرو انہوں پکا کرو مرید جتھے ہو بشاک ہوتے رو ہونا چاندے ہو تو جتھے دل کردہ ہوتے ہو ہمارا مقصود پیری مریدی نہیں ہمارا مقصود پیغامِ محبتِ خدمتِ خلق ایتھے خبے پاس سے پسلینا چاہے دل لندہ ہے اپنے دل اچھے پڑھنا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ وضو ہووے بامے نہ ہووے پاک ہووے نا پاک ہووے کام کردہ ہووے یا بیلہ بیٹھا بس اپنے دل اچھے پڑھنا جنہیں پیاس لگی ہووے تے بندہ زبان نا پانی 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 تا نہیں آخ دا لیکن خیال تا پانی ہے لگا ذکرِ عاما راببہ دا ذکرِ زبان ذکرِ خاصاں باشدہ دل بے گمان عام لوگ کاندہ زبان نا زکر ہوندہ ہے جیڑی اللہ دے خاص بندے ہوندے نو دل دا زکر کردے میرے آقا نے فرمایا زبان دے زکر نہ ہون دل دا زکر ستر گنا زیادہ فضیلت رکھ دا یہ وضوی نام ہوئے تامی پورا سواب اگر تو پاک نامی ہونے تامی پورا سواب اگر لیٹری نے چکیے ہیں تے تامی پورا سواب لیٹری نے چکیے ہیں تے تامی پورا سواب انہوں جتنا زیادہ کرو گے مومنہ ذکرِ خدا بسیار گو تاب یابی دردو عالم آبرو اے مومن جے تو دو جہان دی کام یابی چاہنا ہے تو اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا یہ تو انہوں اجازت دیتی ہے تو انہوں کرو تھوڑے دنہیں اللہ دی میر بننے اپنے آپ چل پاوے دست بکار دل بیار ہاتھ کار کے طرف دل پروردگار کے طرف چون دل زندہ شود ہرگز نہ میرد چون زندہ گشت خواب شامل نگیرد جب دل زندہ ہو جاتا ہے پھر اس کو موت بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی پھر یہ چلتے رہنے امام غزالی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیڑا بندہ یا عورت گرمیاں چھ مردہ انہوں تیسرے دن مٹی کھانا شروع کر دین دی جیڑا سردیاں چھ مردہ اس انہوں دوسرے دن مٹی کھانا شروع کر دین دی جس بندے دا دل زندہ ہو جاوے گا انہوں دے کفن دے نیڑے بھی مٹی نہیں آتی دوستو فقیراں آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے جنہ دوستہ جلسے دا احتمام کیتا ہے خرچہ کیتا ہے اللہ دی ذات انہوں نے زہری باطنی پریشانیاں دور فرماوے کاروبارچ برکت فرماوے جیڑے لوگ حاضر ہوئے دوروں یا نیڑے ہوں اللہ دی ذات سارے انہیں زہری باطنی پریشانیاں دور فرماوے کاروبارچ برکت ہووے دین دا شوق ہووے دعا سارے دستار بننا سارا دیکھو دوستو نوجوان بچہ ان شاؤں کو آیا کہ من دستار بننا میرے آقا نے فرمایا جدو میری امت امامہ باندھنا چھوڑ جائے انہتے مصیبتاں انجت آمنگیاں جمیں تسبیح یا ہار دا داگا ٹوٹ جاندہ مولویاں دا پوتر تا نہیں ہے پیران دا پوتر تا نہیں ہے یہ اللہ دے فضل دیگا اللہ سارے مولوی کدوں سیرت پاک بن رہنے سارے پیر کدوں بن رہنے جدوں پیر تے مولوی نہیں بن دے تے پھر سانویں ملوم ہوندہ بھی اڈی ضروری شائع کوئی لیا پیران دا گناہ تے مولویاں دا گناہ یہ لوکاں واسطے دلیل بن جاندہ فلانے ہیں جا کیتا میں کہ جائیں مسئلہ کیتا کہ ویکھو نو مسیطے بندے گلدے نے پکھا تے اتے لکھ شڑ دے نے فلانے حاجی دی طرفوں اتیا بھی مطا اللہ نو پتہ ہی نا لگے سواب ہو دے نا بیچ چھڑ دے وہ کسے مسجد دے بیچ گیٹ کسے لایا تے اتے انہاں نا لکھیایا میرا وہ کسے بندے پڑے آ تے اوہ سمینو آکھیا جی تو سی آئے مسئلہ کیتا تے تُساں تا آپ اتے لکھایا ہویا میں آکھا جی گناہ میں کرانا تو وہ بھی گناہ ہے مرید کرے تو وہ بھی پیر گناہ کرے تو وہ گناہ نہیں ہدا وہ بھی گناہ ہدا ہے پھر بچے بیٹا میں ناو لکھیا ہے تے ناو لکھایا ہے اگر میں کیتا ہے تیرے کو تو میں سچا ہو گیا تے اللہ ہم تو پتہ ہے انہیں بھی یہ سے لکھایا ہے یا لکھیا ہے مکہ نہیں وہ میں نہیں لکھایا تے اے جیدہ میں مسئلہ کیتا ہے تے تنوے شیطان آگل آئی بھی تنوے مداخلت کر پیر گناہ کرے تو وہ گناہ نہیں ہدا وہ بھی گناہ ہدا ہے مرید کرے تو وہ بھی گناہ ہدا جنہ دا نا گناہ ہے نا وہ کوئی بھی کرے گا تا گناہ یہ نہیں بھی تم پیو تو حرام ہم پیئے تو حلال جہ تُو شراب پیمے تو حرام تے جہاں میں پی لما اللہ معافی دے وے تے پھر بھی تو حرام ہی ہے نا یہ مت کوئی سمجھے کہ یہ قانون غریباں دا ہو رہے تے عمیران دا ہو رہے یہ تو اللہ دا قانون ہے یہ دنیاوی اسمبلیش نہیں بنے آیا کدوں عمل ہوندہ ہوندہ تے اندھے تے عمل ہونے ہی کبھر بھی جا کے بچ جا آج وقت ہے دوبارہ دنیا تے تو وہ ہونا کوئی نہیں جڑا ٹوپی ہوتے پگڑی بن دا ہے تے نماز پڑھ دا ہے تے پن یہ نمازہ سباہ ملتا ہے سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا جدوں فتنہ فساد دے دور بچ میری کوئی ایک سنت تے عمل کرے گا اس انہوں سو شہید دا مرتبہ میں ایک پگ سنت ہے کے نہیں پھر سانو چاہیدہ سارے انہوں اندھے عمل کر جدوں مریں گا تے نیکیاں دی لوڑوں نہیں ماں ایک نیکی نہیں دے وے گی اپنے پتر میں جدوں فون سننا ہے تے ہیلو نا آکھیا کر اسلام علیکم آکھیا کر اگر وضو کر کے ہیلو آکھو دا کتنی نیکییں ملنے کوئی نہیں مل دے بغیر وضو دے اسلام علیکم آکھو دا سنیکییں ملنے یہ بار لے ملکتوں آیاں ہویاں ہیں یہ تھے کمائی کرلا تیرا اصل گھر ہوئے جندہ دروازہ ہی کوئی نہیں جندہ روشن دان ہی کوئی نہیں جتے کھاون پیمندہ سمان ہی کوئی نہیں ناڑ لے کے جانے ہیں بچے مولوی بڑھیاں اورتاں پیر صاحب ہیلو ہیلو سارا دن کتنی باری کرنے آنسی مسیح تے ساؤنڈ لاؤں دے نا ٹیسٹ کر دے نتے ٹیسٹنگ ہیلو ٹیسٹنگ ہیلو تجی اللہ اللہ کرنے دے پھر ٹیسٹ نہیں ہوندہ اور ہیک سا دی کیمت کتنی بہی درس ہوتا سو روپایہ راتی صاحبیچ نہ رڑے تو نیندر نہیں ہوندے یہ تک کروڑاں دا بھی نہیں ہوندہ جیڑا تو ہیلو تو زیادہ کرشہ دیا کروڑاں دا نہیں ہوندہ اللہ تعالیٰ پوچھنا تیرے کو حضرت سلطان باو فرماندہ نے جی میں جو دم غافل سو دم کافر جیڑا ساکرہ غفل تج گزر گیا ایڈا بڈا گناہ جی میں تو کفر چلا گیا یہ دوستو بیماری یہ ہے کہ تسی میرے آنگ گناہ وہاں تے نظر رکھ دیو تو میں تھوڑی آنگ تے رکھنو اللہ اکل دیتی ہے بھلا سوچی یہ کہاں میرے آنگ گناہ وہاں دی پوچھ تھوڑنو ہووے گی تھوڑی آنگ گناہ وہاں دی پوچھ مینو ہووے گی اکل مندی تے یہ ہے کہ میں اپنے چھڑن دی کوشش کروں تو اپنے چھڑن دی کوشش کروں ملاد دیاں محفلہ منہ دا رہے ہیں ملاد دیاں تو خدا دے گھر ویچ پیسے دے کے بندے صدہ رہے ہیں تو وہ بھی گاڑی سنن دا رہے ہیں تیرے گھر کوئی بندہ جاندہ نہیں گاڑی گٹھن پیسے بھی نہ دے بھی ہسی برداشت کروں گے نسلمانوں خدا دے گھر بچ تے جے گاڑی سننی آمین تو ضرور آلم نو لے ہونا ہے انپاڑ بندہ لے جاؤ کوئی گاڑی تو بھی کٹ لگے گا لیاں دا بھی آلم پیسے بھی دیتے تے سنن دا رہا ساری رات گاڑ تے فجر دے نماز قضا ہو جائے ساری زندگی بھی ملاد منہ دا رہے ہیں تے ایک ہاتھا پورا ہو جائے گا جیڑی ہک بندے دے نماز قضا ہو گے تیری وجہ تھی داڑی منہ دے گاں پکاؤں دے رہے داڑی منہ کھرچے کر دے رہے تے سانوے تفیق نہ ہوئی کہ اسی ہک تقریری خدا واسطے کر لے اثر بھی تتائن ہی نہ اندہ گھر بیوی نماز نہیں پڑھ دی تے لوکاں تیسی برس دے رہنے سپیکر دے بھی جنارہ اور اجے بھی نہیں ہو رچا بولو ہو رچا تو تو سپیکر دے چھو انہ دے تے گڑے بیٹھ گیا پیسے تے تو لے کے ٹور جانا انہ دے تکی دے میں ایک بندے کڑو پوچھے وہ راتی تقریر کی ہو جائے اور سا کہا جو اس تا ساڑے کڑو ہی کرائی ہے اور سا آپ تا تھوڑی کیتی ہے اس ساڑے کڑو بہت ہی کرائی ہے تو بھی راضی رہنے وہ کسے نگاڑ دیندہ ہے تے تھلیو نارا تکبیت واجیبا واجیبا سبان اللہ جی اکل دا علاج کرو از خدا خاہم توفیقی عدب بے عدب محروم ماندز لطف رب اللہ دے گھر دا عدب کیتا کرو آپ تو وڈیاں دا عدب کرو ماں باپ دا عدب کرو استاد دا عدب کرو پیر دا عدب کرو عدب نہ بھاگ لگ دے بے عدب بے نصیب سن دے ہو نا با عدب با نصیب آج کل چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں بچے ہیں نو مامی آن دیئے باپ بھی آن دا گاہو گاہو سلام لو اندھے چو ججک اتر جاوے دی او بے عدب تے گستاک ہو جاوے دی اتنو شاوکیڑا نکے نکے بچے لے ہوں دے میں مسید دے وچ بارہ ہک واجیتیں تقریر ہن دیئے وہ باہم مسید پیشاب کر جائے فردس دے بھی نہیں اندھے تے نماز کو فردس دے چوک کے مسیدے لے ہوں دے یہ دے تیرے دل کر دا کر دا نہ تینے کو پچھا ناڑا نہ تینوں خدا وند کریم سوچنڈ تفیق دیندہ پہ اپنا جھگا وصے کوئی رووے یا کوئی حصے ہر بند آپ نے وہاپنو بیکھو جی میں سگٹان پیننا نا تو میں نے چھٹ دینی ہے چاہیے دی جی انہوں دا کوئی فیدہ ہے تو پھر دوسرے انہوں دعوت دے تو اپنی دولت نو اپنے ہتھانا آگا لاؤنا ہے مہنگائی دا داؤ رہے بے روزگاری بچیاں نو پوریاں جتیاں نہیں ملیاں تیرے میں تو تیری اکل اتنا نہیں کم کر دی پہ کہ میں اس کمائی نو ہی آگا لاؤ کے ساڑ دا جیڑا سگٹان پیمہ ناڑا ہے ایتے کھڑا ہو کے ساو رو پیدہ نو اگل آو کے بھلا نہیں نا دل کر دا شیطان نے آکھ ہے سی مہنینہ نو جیڑے برے عمل ہوں منگے سونے کر کے دسانگا یہ وہ ساڑے کڑوئی ساڑی دولتنو اگل لاؤن دا ہے قیامت آردن ایک پائی تے دو سوال ہوں منگے کتھو کمائی آئی کتھے خرج کیتا ہے سگٹان تے ساڑھا ناڑا کی فائدہ تے نو اللہ تبارک تعالی جو کچھ میں گزار شاتان کی تیا نے خدا منوی عمل دے تفیق دے وے ایتھوان نوی عمل دے تفیق دے وے اللہ تعالی ایسا بچے نو استقامت دے وے اور وی نوجوان نوی دعوت ہے کہ بیٹا اس جماعت چاہ جاؤ محمد عربیدی جماعت واسطے ووٹ مگیا کرو یہ الیکشن جتی ہوئی جماعت داتا صاحب اندے کینی ڈیٹین سلطان باہو اندے کینی ڈیٹین مجدد منوول افثانی اندے کینی ڈیٹین دوسرے ختم ہوندے جاندے الیکشن پھر پنجہ سالہ کے چون پچھون اے ہمیشہ جاری روے اندے بچ شکشت ہے ہی نہیں اے پارٹی برسرے اقتدار ہے اندے واسطے ووٹ مگیا کرو اندے ووٹے نہیں کہ کسے کو گناں چھڑا دے کسے نمابا موعدب بنا دے کسے تم سگٹاں چھڑا دے حضور مزارچ بھی خوش چوننگے دعا کرنگے سارے واسطے دعا 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 دے سیدنا مولونا محمد بے رحمت اکا